کا میکنزم کیا ہونا چاہیے اور اس کو شفاف طریقے سے ہم کیسے بانٹے جیسے احساس کا پروگرام شفاف طریقے سے بانٹا گیا آج کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ جو فیٹلائزر کی سبسیڈی ہے آپ کی مشاورت کے ساتھ آپ کے انپوٹ کے ساتھ ہم شفاف طریقے سے بانٹنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ بانٹیں گے آخری نقطہ اس پر آپ نے ذکر کیا ہے وہ ہے جنرل سیلس ٹیکس کھل پر جو لاغو کیا گیا تھا یہ ایسی سی میں بھی زہر پیس آ چکا ہے اور ایسی سی بھی اس پر متفق ہو چکی ہے کہ یہ غیر ضروری ہے اور آپ کے علمے ہیں آپ کی سزارت میں جو کارٹن کمیٹی اس سے بات کر رہی تھی اس پر ایک متفق کا قرارداد بھی سامنے آئی ہے میں بلکل ہمارے جو اڈوائزر اور فائلینس کے ان کی خدمت میں بھی ارز کروں گا کہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کیونکہ اس کی آڑ میں اس کی آڑ میں جو ہمارا ایک کارخانے دار طبقہ ہے وہ کاشت کار سے اس کی پھوٹی کی قیمت میں وہ کٹوٹی کر دیتا ہے آگے ٹرانسفر کرے نہ کرے لیکن کاشت کار کی پھوٹی کی قیمت ایک ہے لنٹ اور ایک ہے سیڈ کارٹن اور آپ جانتے ہیں جو کرتا ہے جو کرتا ہے سیڈ کارٹن پر کاشت کار کو اس کی ذات میں لے آتا ہے اور اگر ہم اس پر نظر سانی کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ کاشت کار کو فائدہ ہوگا یہاں بھی میں ارز کرتا چلوں اور ایوان کو مترخ کرتا چلوں کہ وزیراعظم عمران خان نے اس پر کئی میٹنگز کر چکے ہیں کہ کس طرح وہ ایریا جو کارٹن کا ہم نے پتدریج پچھلے بیس سالوں میں اور خاص طور پر پچھلے دس سالوں میں ہم ہم نے لوس کیا ہے from cotton to sugar اس کی وجہات کیا تھی اور کس طرح ہم نے دیکھنا ہے کہ every ton of cotton produce and every ton of sugar produce اگر ہم اس کو value کریں تو ملک کے مفاد میں کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ every ton of cotton produce is better than every ton of sugar produce for Pakistan for your exports آپ کے لیے for employment generation اس کا فائدہ ہے چنانچہ میں سینٹ کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ سینٹ اف پاکستان ہمارا ایک ادارہ ہے جو پاکستان کے وفاق کی نمائنگی کرتا ہے ہم ان کی ہر مناسب تجویز کو اہمیت دیں گے شکریہ